حضرت دانے گرامی کہ علی نام ہی ایسا ہے عدا کرتے ہوئے عظمت کا احساس ہوتا ہے چاہے علی خیبر میں ہو چاہے کربلا میں ہو کوئی علی اکبر ہے آج مجھ سے کہا جناب علی اکبر علیہ السلام کی شہادت آج کوئی رونے میں بخل نہ کرے آج جس شہید کا ہم نے پرسہ دینا ہے نا صرف جناب سیدہ کو پرسہ نہیں دینا آج خود مولا حسین کو پرسہ دینا میرے ساتھ چلیے گا کوئی آج رونے میں بخل نہ کرے کربلا میں خود مولا حسین اپنے کچھ ظاہرین اور اپنے کچھ مسائب پڑھنے والے ذاکرین کے خواب میں آئے اور کہا دیکھو میرا حرم ہو اور شب جمع ہو تو علی اکبر کے مسائب نہ پڑھنا کہا لیکن مولا ہمیں تو بڑے بڑے علماء نے بتایا ہے آپ کو سب سے زیادہ محبت ہی جنابِ علی اکبر علیہ السلام سے تھی اور آپ ان کے مسائب سننا چاہتے ہیں کہا لیکن شب جمعہ میں میری ماں مدینہ سے میری زیارت کے لئے آتے ہیں اور میری ماں سے علی اکبر کے مسائب برداشت نہیں ہوتے کل رات سے میری ماں مجھ سے ایک ہی سوال کر رہی ہے جب بھی ہوش میں آتی ہیں ایک ہی بات پوچھتی ہیں حسین کیسے جوان بیٹے کا لاشہ اٹھایا تھا آج خوب پرسہ دیجئے گا جی بھر کے پرسہ دیجئے گا مجھ سے حضرتِ علی اکبر علیہ السلام کی شہادت نہیں پڑھی جاتی میں پوری شہادت نہیں پڑھوں گا بس بھئی جیسے ہی صبحِ آشور ہوئی مولا حسین علیہ السلام نے کہا بیٹا علی اکبر آج آپ آزان دیجئے آج میں آپ کی آزان سننا چاہتا ہوں باپ کو بڑی محبت ہوتی ہے نا بیٹے سے جنابِ علی اکبر نے کہا اللہ اکبر مولا حسین رونے لگے آنکھوں میں آنسو بہ رہے ہیں لیکن آواز بلند نہیں کی کیونکہ جانتے ہیں کوئی پھپیاں بھی سن رہے ہیں بہنیں بھی ہیں ماں بھی ہیں سب رو رہے ہیں جنابِ علی اکبر علیہ السلام کی آزان پہ ایک روک کے جملہ کہوں گا پروردگارہ میرا دل کہتا ہے وہ جو مدینے میں بہن تھے ان کی بھی آنکھ کھلی ہوگی جانتے ہیں کیا کہا ہوگا کہا ہوگا جنابِ امی سلمہ سے نانی اممہ نہ جانے آج دل کیوں تڑپ رہا ہے بس بھئی جنابِ علی اکبر علیہ السلام مولا حسین کے پاس آئے کا بابا مجھے اجازت دیجئے میں میدانِ کارزار میں جہاد کے لئے جانا چاہتا ہوں امام کبھی بھی کسی کو واجب سے نہیں روکتے کہا بیٹا اس وقت جہاد واجب ہے میں امام ہوں میرے دفاع واجب ہے بیٹا میری اجازت ہے لیکن اپنے بھائی سجاد سے ماں سے اور پھپی سے اجازت لے لیجئے واحد شہیدِ کربلا ہیں جنہوں نے چار ہستیوں سے اجازت لی اگر دیکھ سکی تو دیکھئے گا تو آنکھیں بند کر لیجئے گا جنابِ علی اکبر نے جنابِ سید شہدہ سے اجازت میں آرام آرام سے پڑھوں گا اجازت لی مولا حسین سے اور پھر اس خیمے میں آئے جہاں مولا سجاد ایک چٹائی پہ لیٹے تھے اگر دیکھ سکے تو آپ دیکھئے گا ہاتھوں سے چومنا شروع کیا جنابِ علی اکبر نے مولا سجاد کو چوم کے ہوئے پیشانی تک آئے نہیں میرا بھائی نہیں میرا بچہ چوم کے ہوئے پیشانی تک آئے جب پیشانی پہ آئے تو آنسو بہنے لگے جب آنسو گرے مولا سجاد نے آنکھیں کھولے کہا بھائیہ علی اکبر کون سے ایسے مسائب آگائے ہیں آپ اتنا چوم رہے ہیں مجھے سنیں گے سنیں گے میں تو بھی بہت پڑھنے والا تھا جانتے ہیں کیا کہا جنابِ علی اکبر علیہ السلام نے بس یہ کی جمعہ لگا کہا کہ بھائیہ سجاد بقیہ ابونا وحیدن غریبن مظلومن اتشانن بھائیہ سجاد ہمارے بابا تنہا رہ گئے ہیں بہت غریب ہیں بڑے مظلوم ہیں بہت پیاسے ہیں میں بابا پہ قربان ہونے جا رہا تھا اجازت لینے آیا ہوں مولا سجاد کے آنسو بہنے لگے کہا علی اکبر اگر مجھے اجازت ملتی میں بھی بابا پہ قربان ہو جاتا کہا نئی بھائیہ آپ امامت کے وارش ہیں بس بھائی جنابِ علی اکبر اٹھے خیمے سے جنابِ زینبِ کبرا کے خیمے میں آئے جب جنابِ زینبِ کبرا کے خیمے میں آئے کہا پھوپی اممہ اجازت ہے جنابِ زینب رونے لگی کہا بیٹا ماں سے اجازت لے لیجئے لیلہ سے اجازت لیں آئے جنابِ علی اکبر جنابِ لیلہ کے خیمے میں جب آئے نا تو جنابِ علی اکبر نے بس اتنا کہا اممہ میں میدانِ کارزار میں جانا چاہتا ہوں آپ سے اجازت لینے آیا تھا جنابِ لیلہ نے منع نہیں کیا لیکن بڑے ڈھکے چھپے الفاظ میں کہا کہا علی اکبر بیٹا میرا آپ کے بغیر گزارا نہیں ہے بیٹا میں جی نہیں سکوں گے علی اکبر میں آپ کو دیکھ دیکھ کے جیتی ہوں بیٹا آپ میری زندگی ہیں میری طرف دیکھئے گا سب سب میری طرف دیکھئے گے جنابِ علی اکبر نے دوبارہ اجازت نہیں مانگی جانتے ہیں کیا کہا کہا اممہ اب میں آپ سے اجازت نہیں مانگوں گا لیکن اممہ بس ایک بات کہنا چاہتا ہوں میرے لال کیا بات ہے کہا اممہ اگر روز قیامت میری دادی زہرہ نے آپ سے سوال کر لیا لیلہ میرا حسین تو مارا گیا تھا تو نے اپنے علی اکبر کو روک لیا تھا اممہ آپ میری دادی کو کیا جواب دیجئے گا جنابِ لیلہ زارو قطار رونے لگی کہا علی اکبر بڑا اچھا درس دیا بیٹا میں سمجھ گئی آپ کے بابا کے مقام بہت زیادہ ہے نہیں میرا بھائی نہیں میرا بچہ سنیں گے کوئی بے ہوش ہو جائے گا بس بھئی حمید ابن مسلم اہل سنت کا راوی ہے وہ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ایک جوان خیمے کے اندر گیا بہت خوبصورت تھا جب بھی باہر آنا چاہتا تھا خیمے کا پردہ اٹھاتا پردہ گر جاتا تھا جب بھی پردہ اٹھائے پردہ گر جائے میں نے پوچھا حسین کیا بات ہے کہا علی اکبر جب بھی باہر آنا چاہتا ہے نا کبھی فپیاں لپڑ جاتی ہیں کبھی ماں گلے لگالے چی ہے کبھی بہنیں بازو پکڑ لیتی ہیں مت جاؤ مت جاؤ مولا حسین نے خیمے کا پردہ ہٹایا میرے جب دیکھئے گا پڑھوں یا چھوڑ دوں مولا حسین نے خیمے کا پردہ ہٹایا جناب علی اکبر کا بازو تھاما اور کہا بی بی او چھوڑ دو علی اکبر کو باہر لے آئے اب میں تر دیکھئے گا ایک جملہ کا علی اکبر آپ سات برس کے سن سے سر پہ امامہ باندھ رہے ہیں آپ نے دیکھا نا دستار بندی ہوتی ہیں کہا علی اکبر کبھی فپی نے کہا میں دستار باندھوں گے کبھی ماں نے کہا میں دستار کبھی بہنوں نے کہا آج میں دستار باندھوں گے علی اکبر میں سوچا کرتا تھا کبھی میں بھی دستار باندھوں گا آج مجھ سے دستار باندھوں گا نہیں 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 روکیں روکیں بس بس میں پھر پڑھوں گا نہیں میردف دیکھئے گا ہاتھ جڑ کے کہہ رہا ہوں میردف دیکھئے گا کوئی نہ ماتم کرے ابھی تابوت برامت ہوگا جانتے ہیں کیا کیا جناب اکبر نے دونوں گھٹنے زمین پہ رکھے کہا بابا جان آج آپ مجھے دستار باندھیں آج آپ امامہ باندھیں مولا حسین میردف دیکھئے گا مولا حسین نے دستار باندھنا شروع کر دی مولا دستار باندھتے جاتے ہیں کہتے جاتے ہیں انہا لِللہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهُ سُنیں سنیں گے پڑھوں کچھ لوگ مجھے منع کر رہے ہیں سنیں میردف دیکھئے گا مولا حسین نے دستار باندھ نہیں رک جا ابھی نہیں زیارت آئے گی میردف دیکھئے گا میری طرف مولا حسین نے کہا علی اکبر میردف دیکھئے مولا حسین نے بازو پکڑا بیٹے کو سوار کر آیا کہا علی اکبر جب تک جنگ شروع نانہ ہو جا مڑ مڑ کے مجھے چہرہ دکھاتے رہے گا جنابِ علی اکبر بڑے غیور تھے غیورت مند تھے میرے درجے کیا گا اب مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا آپ سے سنا نہیں جا رہا جنابِ علی اکبر نے گھوڑے کے لگام میں ہاتھ ڈالے سواری کو ایڈ لگائی جب کچھ آگے بڑھے نا جیسے جیسے جنابِ علی اکبر کے گھوڑے کی رفتار تیز ہو رہی تھے ویسے ویسے مولا حسین بس دو جملوں کی زحمت دوں گا جنابِ علی اکبر نے سواری کو روکا مڑ کے پیچھے دیکھا بابا کو چہرہ دکھا دو جیسے ہی روک پھیرا دیکھا مولا پیچھے آ رہا ہے غیرتمند بیٹے تھے جہاں دیکھا کہا بابا مت آئیے میرے پیچھے بابا میری غیرت برداشت نہیں کرتی بابا آپ میرے پیچھے آ رہا ہے جوان بیٹا بڑھے باپ کو آتا دیکھے مولا حسین نے کہا علی اکبر آپ سمجھ نہیں سکتے میرے کلیجے پہ کیا بیچ رہی ہے علی اکبر اگر آپ کا بھی علی اکبر جیسا بیٹا ہوتا پھر آپ کو پتا چلتا اب میں نہیں پڑھوں گا آخری جملے سننے میں شہادت نہیں پڑھوں گا نہ جانے کون کون بہوش ہو گیا مجھے اشارہ مل رہا ہے خواتین میں بھی برداشت نہیں کر رہے ہیں بس بھئی ایک جملہ ایک جملہ جناب سید شہدان نے دیکھا در خیمہ پہ کسی بی بی کے قدم نظر آ رہا ہے آئے کہا لیلہ میں نے اپنے جد رسول خدا سے سنا ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے لیلہ جا کے دعا مانگو اب میری طرف دیکھئے گا جناب لیلہ نے مسلح بچھایا بالوں کو بکھرایا ہاتھوں کو اٹھایا کہا یا رادہ یوسفوں الہ یاقوب و اسماعیلہ الہ حاجرہ اے یوسف کو یاقوب سے ملانے والے اے اسماعیل کو حاجرہ سے ملانے والے بس بھئی اب پتہ نہیں کون کون بہوش ہو گیا آپ کوئی مر نہ جائے میرے ابھائی ہاتھ جوڑ رہا ہے وہ صحیح زادہ کہتا ہے نہ پڑھو آخری جملہ میری طرف دیکھئے گا آخری جملہ پڑھ رہا ہوں حسین ابن نمیر نے نیزہ ہاتھ میں لیا نیزہ چلا برچی سینے میں جناب علی اکبر گرے موسیقی